یہ سامپ اٹھائن مائلز پر آور کی رفتار سے موو کر سکتا ہے اور یہ بڑا ہی وچتر سامپوں میں سے ایک ہے جو کی اپنے چلنے کی طریقے کے وجہ سے کافی فیمس ہے اس سامپ کو سائیڈ وائنڈر سنیک کہا جاتا ہے یہ بہت ہی گرم اور سوکھے ریگستان میں پائے جاتے ہیں اس کے چلنے کا طریقہ تھوڑا سا کیجوال ہے اور یہی سائیڈ وے سٹائل کے وجہ سے اسے یہ نام ملا ہے اور اس ایبیلیٹی کے کارن یہ دنیا کا سب سے تیز چلنے والا سامپ ہے یہ طریقہ صرف رفتار میں ہی اثردار نہیں ہے بلکہ یہ پوزیشن اسے گرتے ریت پر فسلنے سے بھی روکتا ہے سائیڈ وائنڈنگ میں اس کے صرف دو حصے اسے آگے بڑھنے میں مدد کرتے ہیں اس کی پونچ اور اس کا سر جس میں اس کا سر اس کی باڈی پہ آگے کی اور تھرسٹ لگاتا ہے اور اس کی پونچ پیچھے سے پوش کرنے کا کام کرتا ہے اور آپ کو ایسی امیزنگ چیزیں جاننے میں دلچسپی ہے تو ہمارے ساتھ ضرور جڑے